اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ذمہ داریاں کس کی کس پہ کیا ذمہ داری ہے اس کا تذکرہ کیا پھر بعد میں حرکان اسلام کا تذکرہ کیا پھر نسل پرستی کا تذکرہ کیا خاتون اور مرد کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا oh people it's true that you have certain rights with regards to your woman but they also have rights over you remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with his permission وہ جو کہا گیا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بن جاتے ہیں مزید فرمایا کہ do treat your woman well and be kind to them for they are your partners and committed helpers وہ آپ کی ساتھی بھی ہیں اور ہر مقام پر آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے یوں سمجھ لیے جیسے انہوں نے حلف اٹھا رکھا and it's your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve as well as never to be unchaste پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان کی بات کی آپ نے فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو اور پوری توجہ سے سنو عبادت صرف اللہ کی کرو ہر روز پانچ نمازیں جو آپ پر فرض کی گئی ہیں وہ ادا کرو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جیسے آپ کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے روزے رکھو اور جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اپنے مال میں سے زکاة بھی ادا کرو اور حج کرو لیکن حج میں آپ کے لئے ایک سہولت بھی ہے اگر آپ حج افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں کیونکہ حج میں پیسے خرچ ہوتے ہیں دولت خرچ ہوتی ہے ٹائم خرچ ہوتا ہے ہیلتھ کے معاملات ہیں سو معاملات ہیں سو دس اس دا ایکسپشن فہج اونلی پھر آپ نے ریشزم اینڈ ڈبل سٹینڈرز کے بارے میں فرمایا کہ لوگو تمام انسان حضرت آدم اور امہ حوہ کی اولاد ہیں اور ایک جیسے ہیں اور یہ مشہور باتیں ہیں جو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی ترجی نہیں ہے نہ ہی کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی ترجی ہے نہ ہی کسی گورے کو کالے پر ترجی ہے اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کسی قسم کی ترجی ہے ہاں ایک بات کی ترجی ضرور ہے اور وہ that is پویٹی what we call in Arabic تقوی and good action learn that every muslim is a brother to every muslim and that the muslims constitute one brotherhood nothing shall be legitimate to a muslim which belongs to a fellow muslim unless it was given freely and willingly do not therefore do injustice to yourself اگر آپ کسی مسلمان کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ آپ نے نائنصافی کی کسی